ہیلو دوستو آپ سب ایک سواکت ہے پھر سے ایک اور نیو ویڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیمن ٹیک دوستو جیسا کہ آپ کو بتاؤں گا ہمارا دیس ویسال مورتیوں پر گرب کرتا ہے اور اسے اور بھی بہتر بنانے کے راستے پر ہے بھارت میں ان میں سے کئی مورتی اپنے چھتر میں دنیا کی سب سے اونچی مورتیاں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کی پانچ سب سے بڑی مورتیوں کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو جلدی سے جا کے چینل کو سبکرائب کرو اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور پہلے آئیکن دوارہ بالکل نہ بھولے تاکہ میری آنے آلے نیو ویڈیو کی انفورمیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو یہی بات کرتے ہیں پانچوں نمبر پر جو مورتی ہے وہ ہے دیان بھرکی پردیمہ جو کی آندھ بردیس کے امرواتی چھیتر میں استدھت ہے دوستو یہ بھارت کی سب سے اونچی پانچوں نمبر کی مورتی ہے جس کی اونچائی ایک سو پچیس فٹ ہے یعنی یہ ہے دوہجار تین میں چالو کی گئی تھی اور اس کی جو مورتی کا نرمان پمپلیٹ ہوا تھا وہ دوہجار پندرہ میں ہوا تھا اس مورتی کے چاروں طرف پارک بنائے گئے جہاں لوگ آ جا سکتے اور آرام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریسر میں دنیا بھرتے آنے والے بہت پریٹکوں کے لیے سیمینار ہول اور ٹوانٹی لگجری سویٹ بھی ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے تتھاگر تیس سال یہ بہتر روپ سے راونگ گلا کے بدھ پارک کے روپ میں جانا جاتا ہے جو کی دکچنڈ سککم جلے کے راونگ گلا اس میں استھر ایک سندر پارک ہے پارک کا مکہ آکرسن 130 فٹ 40 میٹر کی اونچائی کے ساتھ کیندر کے روپ میں استعابد بدھ کی ساندھر مورتی ہے تیسرے نمبر پہ سندھ تیرو ولوور کی پرتیمہ یہ پرتیمہ کنیا گماری کے ایک پرمک چینستان ہے یہ پتھر کی بنی ایک ویسال ہڑیم پرتیمہ ہے اور پرچس سندھ تمیل کبھی تیرو ولوور کی سمرپت ہے تیرو ولوور پرتیمہ کی اونچائی لگبگ 133 فٹ ہے پرتیمہ کے ادھار کی اونچائی لگبگ 38 فٹ ہے یہ تیرو ولوور دوارہ رچی تیرو کلال پستک کے ارام کے 28 ادھیاوں کو درساتا ہے دوسرے نمبر پہ پریتال انجنیے مندر ہے جو کی ویر ابے انجنیے سوامی نام کی مورتی مہان تمرام بھکت بھگوان ہنمان کی ایک ویسال پرتیمہ ہے یہ اندھ پردیس کے ویجے بارڈا کے پریتالہ سہر میں استدھت ہے اس پرتیمہ کی اچائی 135 فٹ ہے یہ ہنمان سوامی پرتیمہ بھارت کی سب سے اونچی پرتیمہ ہے یہی پہلے نمبر پر آتی ہے دنیا کی سب سے اونچی مورتی جس کو اسٹینچو آف یونیورٹی کا نام دیا گیا ہے اور اسے دا آئرن مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے دوستو سردہ پٹیل کی مہانتہ کے چلتے ہی ان کی ایک یادگاہ روپ میں نرمیدہ ندی کے چت پر ان کی بہت ویسال سندر اور بھوے پرتیمہ بنائی گئی ہے جس کو اسٹینچو آف یونیورٹی کا نام دیا گیا ہے یہ ہے پرتیمہ نرمیدہ ندی پر سردہ روبر بانتے ہیں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے